مہانگر کے ساتھ نمبر وارڈ انترگیت پاک سرکس جان نگر روڈ کے مرہوم عمر فاروق کے ادھور خواب کو پورا کرنے کی ٹھانی ہے ان کی بیوہ سادیا شاہین نے جنہوں نے کورونا مہماری کے اس کٹھین سمعے میں نہ صرف لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کیا بلکہ ان کی طرف سے آج جان نگر روڈ میں آئی چیک اپ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے لاب اٹھایا اس موقع پہ ترنمون نیتا یاسر حیدر، خالد عبادلہ، فرید خان، احتشام الحق کے علاوہ مولانا شبیر علی وارسی اور کامران حسین وغیرہ شامل ہوئے سبھی نے ایک سر میں سادیا شاہین کے کاموں کی سرہنہ کی اور کہا کہ مہیلہ سشکتی کرن وقت کی ضرورت ہے سادیا شاہین جیسے ہی اور بھی مہیلاؤں کو آگے آنا چاہیے وہیں سادیا شاہین نے کہا کہ وہ اپنے مرہوم شوہر کے ادھور خواب کو پورا کرنے کے لیے زمین پر اتری ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکے شوہر نے مجھ سے بہت ساری باتیں آگے کہی تھی کہ وارڈ میں میڈیکل فیسلیٹیز جو ہے سادیا وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر وقت رہے گا مطلب ان کو تو پتا نہیں تھا ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آگے وقت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ میڈیکل فیسلیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے تو ان کے جانے کے بعد اب ظاہر سے بات ہے کام کو تو آگے بڑھ نہیں تھا انجام تو کوئی بھی دے تو میں ہی سامنے آئی تو اس لیے پھر بہت ساری پڑوس میں عورتے ہیں بہت سارے بچے ہیں میں دیکھتی ہوں بچوں کو کم عمر میں ہائی شگر رہتا ہے جس کے وجہ سے ان کی موٹے موٹے گلاسز لگ جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی تھی تو میں نے یہ سارے چیز اوبزرو بھی کیے بہت سارے بوڑی عورتیں بھی ہیں جو پڑوس میں رہتی ہیں جو جن لوگوں کے لیے شاید ڈاکٹر کے پاس جانا یا میڈیکل فیسلیٹیز لینا پوسیبل نہیں ہو پاتا تھا مالی حالت یا مالی پریشانی کے وجہ سے تو یہ سارے اوبزرویشنز میں بہت دنے کئی دنوں سے یہ سارے تھے جن مدہ کو ہم لوگوں کو انجام دینا تھا ان کے حیات میں رہنے کے وقت اب وہ نہیں ہے تو یہ سارے کام کو کنٹینیو تو رکھنا ہی ہے تو یہ ذہن میں تھا تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پہلے ہم لوگ آئی چیک اپ کیم کے تھرو جو ہوتے جو آنک جو آج جیسے سب بھائی انہوں نے بھی کہا ہے کہ آنک جو سب سے ضروری چیز اگر رات میں ہم لوگ سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے دیکھئے اگر اچانک سے بارے گھنٹے دس گھنٹے یا اٹھ گھنٹے سونے کے بعد آپ اٹھ کے دیکھئے اس وقت بھی آپ کو آنک سے دھنلا تھوڑا دکھائی دیتا ہے پھر کپر دیکھنے میں جو ہے وہ آج منٹ دس منٹ تو وقتہ لگ جاتا ہے تو یہ سارے چیز آپ سوچیں صرف آرام کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے اور جن کو تکلیف ہے آنکھوں میں ان کے لیے وہ کیا پریشانی ہوگی تو یہ سارے مدہ کو ذہن میں رکھا گیا تھا بوڑی عورتوں کے لیے جو پریشانیاں تھی بچوں کے لیے جو پریشانیاں تھی یہ ذہن میں تھا تو اسی لیے اس کام کو ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر کے انجام دینے کا سوچا ہے کہ اگر آنکھ جو سب سے ضروری یا پیاری چیز ہے انسان کے لیے وہ سب سے بھلے آپ کچھ در چھپ بیٹھ سکتے ہیں آنکھ نہیں ہے تو دنیا کچھ نہیں ہے آپ رنگوں میں فرق نہیں کر پائیں گے مرد اور عورتوں میں فرق نہیں کر پائیں گے سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ کا زبان بن رہتا ہے آپ جب تک چھویں گے نہیں محسوس نہیں کریں گے دور سے تب تک نہیں سمجھ میں آگے تو آنکھ ایسا چیز ہے آپ دور سے بھی کچھ بھی observe کر سکتے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں میں کہوں گا کہ ہمارے بیچ ہمارے بھائی چھوٹے بھائی حاج عمر بھائی نہیں ہے لیکن ان کا سوچ تھا کہ آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں انہیں کے نقصق قدم پر چل لیں ہیں ان کے احیاء چل لیں شادیہ شاہین محترمہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ گریبوں کے لیے ابھی جو وارڈ میں جو کام کر رہے ہیں آنکھوں کا علاج دکھئے آدمی کو پانی پلانا ہے کہ اسلام میں ایک الگ درجہ ہے آنکھ میں جو ٹیٹمنٹ کرا کر کر روشتے دلانا یہ اور بہت بلی بات ہے تو یہ بہت مبارک قدم ہے میں ان کا والا حانہ استقبال کرتے ہیں ہمارے بیچ جتنے بھی ٹیم ہمارے مولانا شبیر صاحب ہے فرید خان صاحب ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ایک خوشی کی گھڑی ہے اور ایک غم کا محول ہے خوشی کی گھڑی یہ ہے کہ آج سادیا شاہین جو محمد عمر فاروق کے نقص قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دکھ کی گھڑی یہ ہے کہ آج ہمارے بیچ عمر فاروق جو ایک اچھے سوشل اور سماجی کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے وہ ان کا منتقل ہو گیا انتقال فرما گیا ہے یہ کوبیٹ کے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پورے سماج کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کی تھی غریبوں کے ساتھ پورے لاکڈاؤن میں میں دیکھا میں جانتا تھا میں آیا بھی کئی بار ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں کہ سماج کو باندھ کر غریبوں کے ساتھ اپنا ہاتھ باٹھ کر پوری کام کرنے کی کوشش کی غریبوں کو کھانا کھلانا مزدوروں کے دھروں میں کھانا پہنچانا غریبوں کو علاج کروانا جو دوائی نہیں مل رہا ان کو دوائیاں دینا یہ سب کام کر رہے تھے عمر فاروق صاحب آج انہی کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے سادیا شاہین جو ان کی اہلیہ ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں اور یہ بھی کہوں کہ مجھے یاد ہے مولانا سبیر صاحب نے ہم لوگوں نے مائرٹی سیل کے طرف سے چند دن پہلے ہی ہم لوگوں کا کامیٹی نے ڈیسیزن لیا تھا ترمیل کانگریس نے ڈیسیزن لیا تھا اور ان کو ایک سٹیٹ کامیٹی کا سگریٹری بنایا تھا اتفاق ہے کہ وہ اس دوران اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے کچھ کام شروع کیے تھے کہ ان کا یہ حادثہ ہو گیا اب ان کے جگہ پہ سادیا شاہین میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے کی کوسس کر رہی ہے اور اگر روشنی نہیں ہے آنکھوں میں تو دنیا نہیں دیکھتی ہے پورا اندھیرہ ہے بے مانے ہیں دنیا کیا بولنا چاہے دیکھئے آنکھ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے رہتے ہوئے پوری دنیا روشن اور نورانی نظر آتی ہے پر جب آنکھ کسی کا خراب ہو جائے تو پوری دنیا اس کے لیے پوری دنیا اس کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے لہٰذا آج ساٹھ وات کے انسانوں کو اندھیروں سے دور کرنے کے لیے ایک روشنی کی کرن بن کر ہماری بھابی ہمارے مرہوم دوست محمد عمر فاروق کی اہلیہ جناب سادیا شاہین جی سامنے آئی ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے محترم بھائی جناب نومانی جی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اٹھارہ سال سے نومانی جی آنکھوں کے اس کام میں سماجی خدمت انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری بھابی کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آج سادیا شاہین صاحب کی محنت سے اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ ساٹھ وات میں ایک نئے دور کا یا میں سمجھ لیتا ہوں کہ روشنی کا ایک نئے باپ کا آغاز ہوا ہے میں ساٹھ وات کے تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں بالخصوص یہاں کی جو محلائیں ہیں ہماری ماں بہنیں ہیں وہ آ کر سادیا شاہین کا ساتھ دیں کہ آنے والے وقت میں ایک نہیں بلکہ اس شہر میں کئی سادیا شاہین نکلے اور پورے شہر کو پورے بنگال کو روشنی سے بھر دیں اس جذبے کے ساتھ وہ اپنے لیٹ ہزبنٹ کے جو خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لیٹ آجی عمر فاروق صاحب کے جو سپنے تھے اس وارڈ کو سجانے کا اس وارڈ کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ سانو اچانک کھڑے ہونے کا جو ان کا جذبہ تھا جو ان کی سوچتی جو ان کا سپنا تھا اللہ کی مرضی کو چھوڑتی ہے شاید وہ پورا نہیں کر سکے لیکن مجھے اس وارڈ ہی خوشی ہے کہ ہماری بہن سادیا شاہین ان کے اس چیز کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت جذبہ دے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے کئی ساتھی ہمارے ساتھی یاسیر حیدر صاحب ہمارے ساتھی خالید بارد دلنا صاحب ہمارے ساتھی احتشام صاحب ہمارے بھائی مولانا شبیر خاصتہ تو مولانا شبیر صاحب میں بہت تعریف کروں گا کہ وہ سب اورگنائز کر کے ایک جگہ لے کر آ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی میسج بھی ہمارے چیز کے جا رہا ہے کہ اسلام میں یا دوسرے قوم کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے بہنوں کو برگے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں ضرور ہم انگوں کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ بھی تائید ہے کہ جب ضرورت پڑے تو سب کچھ تیار کر کے قوم کے کام آؤں لوگوں کے کام آؤں تو ہماری بہن قوم کے کام آنے کے لیے لوگوں کے کام آنے کے لیے جیس طرح سے آگے آئی ہے میں اس کی بہت سارانہ کرتا ہوں میں نے ہم جب چھوٹے تھے ہم لوگ سکول میں پڑھے تھے دو موسیمپورٹن یومن بینگ ہے سیوین آرگنز ان میں سے آنک ایک سب سے مہتوپون ایک آرگن ہے تو سچی میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے بھائی عمر فاروق صاحب کا وہ ہمارے بیچ میں نہیں مگر وہ ہمارے بیچ میں ہے ہم لوگ کبھی نہیں بولیں کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں اور یہ جو اتنا اچھا ان کو سامنے رکھے ہم لوگ نے یہ ایک آئی چیک اپ کیم کی ہے ہمارے بھائی سابر بھائی بھی یہاں ہیں اعتشام بھائی ہیں ہمارے خالد عبداللہ بھائی ہیں ہمارے فرید بھائی ہیں کبھی یہاں پہ ایک ساتھ ہیں اکثر ہم لوگ جو بھی ملتے ہیں ایک ساتھ ہی ملتے ہیں اور جیسا میں چھوڑ در آگے بولا ہم لوگ سب ایک پولٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں مگر ہمیشہ میں مانتا ہوں یہ میرا پورسنل تھنکنگ ہے کہ پولٹیکل میرے لیے سیکنڈری ہوتا ہے میرے لیے فرسٹ ہوتا ہے پرائیمیری جو میرا ابجیکٹیو ہے وہ آپ لوگ سب ہمارے ساتھ کور کرتے ہیں ڈسٹر اکوسترک میں کہ لوگوں کے ساتھ رہنا لوگوں کے پاس رہنا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سب دکھ میں رہنا کہ سوشل سربیس سب سے بڑا سربیس ہوتا ہے پوریومینیٹی یہ ہم ہمیشہ مانتے ہیں اور یہ جو چیز ہے کہ انسان انسانیت کے لیے ہی کام آتا ہے اس سے بڑی عبادت اس سے بڑی جو سکون بہت نصیب بہت الگ سے ہوتی ہے تو یہ میں شکر گزار ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ماں بہنے ہیں ہمارے بھائی بڑے بھائی سب ہی ہیں کتنا اچھا ایک آئی چھکپ کیم جو انہوں میں کیا اور آج سے ہی ہم لوگ سب یہ بسم اللہ ہو رہا ہے یہاں سے آج سے یہ ہو رہا ہے اور یہ ایویر دی یہ والا آئی چھکپ کیم چلے گا تو یہ سبید گوڑ انیشیٹیو میں بولوں گا سپورٹ ٹرود سپورٹ اس جی کے اور فون پی 98310 60581 موسیقی